ایڈمنسٹریٹر کورنگی کا راشد لطیف کرکٹ اکیڈمی سابق کپتان کو واپس نہ کرنے کا فیصلہ شہریار گل کا کہنا ہے کہ لانڈی اسپورٹس کامپریس کے لیے کیم سی سے بات کی جائے تاہم بلدیہ کورنگی اپنے میدان خود آباد کرے گا ایڈمنسٹریٹر کورنگی اور ڈپٹی کمیشنر کراچی شہریار گل نے زیابت اس کے عالمی دن کے موقع پر کراچی میں اسپورٹ فیسٹیول کا انقاط کا اعلان کر دیا چودہ سے اکیس نومبر تک جاری رہنے والے اسپورٹ فیسٹیول میں کرکٹ فوٹبال اور شوٹنگ بال کو شامل کیا گیا ہے کچھے کھیلنے والے لوگ ہوں گے ظاہری بات ہے جو وننگ ٹیم ہوگی اس کا مرائل بھی بلند ہوگا ان کے پاس وہ ایسٹس بھی موجود ہوں گے وہ اسپورٹس گیرز بھی موجود ہوں گے جس سے وہ اپنی گیم کو مزید انپرووڈ کر سکے گی جہاں تک گراؤنڈز کا تعلق ہے جن گراؤنڈز میں ہم لوگ یہ ایونٹس کر رہے ہیں پورٹین کو انشاءاللہ اللہ لانچ کریں گے راشد لطیف کرکٹ اکیڈڈی میں جو ہم لوگ کرکٹ کا مائچ کریں گے افتتہ ہی وہاں سے اس کو لانچ کریں گے آگے یہ جتنے بھی گراؤنڈ ہیں چاہے گوشا فیسل زون میں شوٹنگ بال کا گراؤنڈ ہو موڈل کالونی میں فوٹبال کا گراؤنڈ ہو میں یہ چاہوں گا کہ گولا محمد صاحب جو کہ ہمارے چیف ارگنائزر بھی ہوں گے اس پورے ایونٹ کے وہ آپ کو بتائیں کہ ان گراؤنڈز کی پہلے حالت کیا تھی اور ہم لوگ جب اس پر کام کر رہے ہیں تو وقتن فوقتن آپ لوگ انشاءاللہ ان گراؤنڈز کو دیکھ بھی سکیں گے اور سمجھتا ہوں کہ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ملٹائے سیکٹورل ہونا چاہیے ملٹائے سیکٹورل سے مراد یہ ہے کہ ہم لوگ اسپورٹس کی ایکٹیوٹیز تو کر رہے ہیں جس میں ہم اپنے نوجوانوں کو یہ اپورچنٹی پروائیڈ کریں گے کہ وہ گراؤنڈز کی طرف جائیں اور آپ سارے یہ بات مانتے اور سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے گراؤنڈز آباد ہوں گے تو ہماری آبادی کا میجر حصہ صحت بند ہوگا اور اتنا ہی جو لوڈ ہمارے ہیلتھ سیکٹر پر ہے وہ ریڈیوز ہوگا اور ہمارے لوگ کنسٹرکٹیو ایکٹیوٹیز میں انگوال ہوں گے نمبر دو اس کو فورٹینتھ نوویمبر کو سٹارٹ کرنے کے پیچھے ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ فورٹینتھ نوویمبر کو ورلڈ ڈیابیٹیز ڈے ہوتا ہے اب کیونکہ ہمارے مانشرے میں اور ہم سب کے روٹینز کچھ اس طرح سے ہیں کہ ہم لوگ شاید فیزیکل ایکٹیوٹیز بہت کم کرتے ہیں جس کی وجہ سے اگر ڈیابیٹیز کے روجہان کو دیکھا جائے تو وہ بھی انکریزنگ ٹرنڈ پر ہے تو ہم لوگ فورٹین ہمیمبر کو ایک میسج یہ بھی دیں گے that if we play ہم لوگ اپنے گراؤنز کو اگر آباد رکھتے ہیں کھیلتے ہیں کنٹینیسلی ایکسسائز کرتے ہیں تو ہم لوگ بہت ساری دوسری جو محلک بیماریاں ہیں جس میں ہمارے لوگ آ جاتے ہیں ان سے بھی بچ سکتے ہیں تو ورلڈ ڈیابیٹیز ڈے پر ہمارے طرف سے ایک میسج یہ بھی ہوگا کہ ہم لوگ اپنی فیزیکل ایکٹیوٹیز کو انشور کریں in addition to our jobs تاکہ ہم لوگ مختلف دوسری بیماریوں سے بچ سکیں ایڈوینیسٹر کرنگی نے کہا ہم اپنے میدان آباد کر رہے ہیں راشد لطیب کرکٹ اکیڈمی سابق کپتان کو واپس نہیں کریں گے لانڈی اسپورٹس کمپلیکس کے لیے کیم سی سے بات کی جائے تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم لوگ صرف کرکٹ کو ہی فوکس نہ کریں بلکہ دوسری جو گیمز ہیں ان کو بھی فوکس کیا جائے کورنگی سپورٹس فیسٹیول جو کہ انشاءاللہ تالہ ہم لوگ 14 نویمبر سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور یہ 21 نویمبر تک رہے گا جس میں تمام کی تمام ایکٹیوٹیز آؤٹور ایکٹیوٹیز ہیں جس میں تین گیمز کو ہم لوگ اس دفعہ فوکس کر رہے ہیں one is کرکٹ دوسرا فوٹبال اور تیسرا شوٹنگ آل فیسٹیول کے دوران کرونا 320 کی مکمل عمل درامت کیا جائے گا جبکہ کورنگی کے رہائش پذیر افراد فیسٹیول کا حصہ ہوں گے